دوستو ویسے تو دنیا کے ہر ملک میں کسی نہ کسی چیز پر پابندی ہوتی ہے جیسے پاکستان میں امن و امان کی صورتحال برقرار رکھنے کا معاملہ ہو تو حکومت کے پاس پابندیوں کے سوا کچھ نہیں ہوتا ویسے ہی آج کیسے ویڈیو میں ہم آپ کو ایسی انوکھی چیزوں کے بارے میں بتائیں گے کہ جن پر دنیا بھر میں پابندی ہے تو چلو ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر ایک کینیڈا دوستو بیبی واکرز دنیا بھر میں بچوں کے چلنے کے لیے کافی فیمس ہیں مگر کینیڈا میں اس کے استعمال پر پابندی ہے کیونکہ ایک تحقیق سے یہ بات سامنے آئی تھی کہ واکرز پر چل پھر کر بڑے ہونے والے بچوں کی منٹلی گروتھ کافی متاثر ہوتی ہے جس کے پیشے نظر حکومت نے بیبی واکرز پر پابندی آئیت کر رکھی ہے نمبر دو اٹلی سیلیا اگست دوہزار پندرہ میں ساؤتھ اٹلی کے اس قصبے کے میر نے حکم جاری کیا تھا کہ یہاں کے رہائشیوں کو بیمار ہونے اور مرنے کی اجازت نہیں ہے چند سو افراد کی آبادی پر مشتمل اس قصبے میں زیادہ تر کی عمر 65 ایٹ سے اوپر ہے اور میر کے مطابق ان کی موت در حقیقت پورے قصبے کی موت ہے تو ان کے مرنے پر پابندی کا بنیادی مقصد لوگوں کے اندر خود کو صحت مند رکھنے کی حوصلہ فضائی کرنا تھا اور جو فرد ہر سال اپنا طبی معاینہ نہیں کراتا اس پر جرمانہ بھی آئیت کیا جاتا تھا نمبر تین سنگاپور دوستو آپ میں سے زیادہ تر لوگوں کو چوینگم چبانے کا شوق ضرور ہوگا لیکن اگر آپ سنگاپور میں ہیں تو ایسا کرنا آپ کے لیے کافی مہنگا ثابت ہو سکتا ہے کیونکہ وہاں اس کے چبانے تو کیا اس کو بیچنے پر بھی پابندی ہے اور وہاں رہنے والوں کے لیے تو اسے خریدنا ناممکن ہے اس کا مقصد ہے اس چھوٹے سے ملک کو صاف ستھرا رکھنا ہے نمبر چار جنوبی کوریا دوستو آج کی دنیا میں آن لین ویڈیو گیمز بہت عام ہیں اور اکثر کنٹریز میں تو لوگ دن راتیں اس میں مگن رہتے ہیں مگر جنوبی کوریا میں آدھی رات کے بعد ایسا کرنے کی اجازت نہیں ہے خاص طور پر سولہ سال سے کم عمر بچے رات بارہ بجے سے صبح چھ بجے تک کسی صورت آن لین گیمز نہیں کھیل سکتے جس کا مقصد ان کا سٹڈی پر فوکس کروانا ہے نمبر پانچ چین دوستو چین ویسے تو حرمیدان میں دنیا کو پیچھے چھوڑتا چلا آ رہا ہے مگر وہاں جس انٹرسٹنگ چیز پر پابندی ہے وہ ٹائم ٹریول ہے اب اس کا مطلب یہ نہ سمجھ لیجئے گا کہ چین میں ٹائم ٹریول ہوتا ہے بلکہ اس ٹوپک پر بننے والی فلمیں اور ٹی وی شوز پر پابندی ہے چینی گورمنٹ کے خیال میں اس طرح کی فلموں میں دکھائے جانے والے ٹائم ٹریول میں تاریخ کو ردو بدل کر کے دکھائے جاتا ہے تو اس پر پابندی ہی بہتر ہے نمبر چھے ملیشیا دوستو ییلو کلر کافی لوگوں کا فیورٹ ہوتا ہے مگر ملیشیا میں اگر کسی کو اس رنگ کے کپڑے تو چھوڑیں جرابیں بنیان یہاں تک کے جوتوں کے تسمیں پہننے کا بھی دل کرے تو اسے جیل کی ہوا بھی کھانی پڑ سکتی ہے کیونکہ دوہزار گیارہ میں ملیشیا حکومت نے اس رنگ کے کپڑے سمیت ہیٹس رسٹ بینٹس بیلٹ اور یہاں تک کے ہر چیز پر پابندی لگا دی تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ اوپوزیشن پارٹی کے میمبرز کی ٹی شٹ کا کلر ییلو تھا جس وجہ سے حکومت نے ییلو کلر پر پابندی لگا دی نمبر ساتھ بولیویا دوستو بولیویا میں میکڈولنڈ پر ہی پابندی آئیت کر دی گئی ہے اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ کوئی قانون نہیں بلکہ عوام کا فیصلہ ہے اصل میں وہاں کے لوگ مانتے ہیں کہ ان کی ڈشز زیادہ لذیذ ہیں اور عوامی نمائندگی کرتے ہیں اور وہاں کے لوگ اپنے ابائی قوانین کے تحت رہنا پسند کرتے ہیں اور فاسٹ فوڈ ان کے رولز کے خلاف ہے اس لیے میکڈولنڈ پر پابندی آئیت ہے نمبر آٹھ شمالی کوریا دوستو شمالی کوریا ایسا ملک ہے جس کے اندرونی حالات کے بارے میں دنیا کو بہت کم معلوم ہوتا ہے جس کی وجہ وہاں میڈیا پر سخت حکومتی کنٹرول ہے مگر ایک بات ضرور بتائی جا سکتی ہے کہ وہاں نیلے رنگ کی جینز کی پینٹ پہنے پر پابندی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کی حکومت کے خیال میں یہ رنگ امریکی کلچر کی علامت ہے کیونکہ کوریا امریکہ کو اپنا دوست نہیں سمجھتا اس لیے وہاں نیلے رنگ کی جینز پہنے کی اجازت نہیں ہے نمبر نو فرانس دوستو پیرس کو محبت کا شہر بھی کہا جاتا ہے اور اس کی جان ایفل ٹاور ہے جہاں کی تصویر اتارنا ہر ٹوورس کا خواب ہوتا ہے خاص طور پر رات کے وقت ہے اس کی فوٹوگرافی کمال کی ہوتی ہے مگر اب اگر آپ نے ایسا کرنے کی کوشش کی تو آپ کو جرمانے کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے کیونکہ اب پیرس انتظامیہ نے دنیا کے اس مقبول ترین مقام پر رات کو جگمگانے والی روشنیوں کو کوپی رائٹس کے تحت قرار دے دیا ہے جن کی تصاویر اتارنا ناقابل جرم ہے نمبر دس جنوبی افریقہ دوستو ویسے تو ہر ملک میں پریسیڈنٹ کو سب سے عظیم شخص مانا جاتا ہے اور ان کی رہائشگاہ ایک عوامی پروپٹی سمجھی جاتی ہے مگر جنوبی افریقی حکومت نے تو اپنے صدر کی رہائشگاہ کی تصویر اور انہیں عام کرنے پر ہی پبندی آئید کر رکھی ہے یہاں تک کہ میڈیا اداروں کو بھی ایسا کرنے کی اجازت نہیں نمبر گیارہ فرانس دوستو ایک بار پھر فرانس کا ذکر کر لیتے ہیں مگر اب کی بار آئیفل ٹاور نہیں بلکہ دنیا بر میں فیمس انرجی ڈرینکر ریڈ بول پر پبندی کی بات کرتے ہیں دوہزار آٹھ میں اس کنٹری میں اس ڈرینک میں پائے جانے والے کیمیکل کے پورے اثرات کی بنا پر پبندی آئید کی گئی تھی نمبر بارہ برونڈی دوستو چہل قدمی کرنا اور دور لگانا اگرچہ ہماری صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہے لیکن اگر آپ افریقہ کے ملک برونڈی میں ہیں تو ہوشیار رہیے گا کیونکہ وہاں ایک ساتھ جوگنگ کرنے پر عمر قید کی سزا بھی دی جا سکتی ہے برونڈی کے عوام میں ہفتے کے روز جوگنگ کی روایت صدیوں سے چلی آ رہی ہے لیکن پچھلے چند برسوں سے اس پر سخت پبندی آئید ہے کیونکہ برونڈی کے صدر پائر ان کرونیزہ کو خطرہ ہے کہ اپوزیشن پارٹیز اسی روایت کو استعمال کرتے ہوئے حکومت کا تختہ بھی پلٹ سکتی ہے اس لیے انہوں نے جوگنگ پر پبندی لگا رکھی ہے نمبر تیرہ جاپان جاپان دنیا کی ترقی آفتہ کنٹریز میں سے ایک ہے مگر کیا آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ وہاں کے کلپز میں ڈانس پر پبندی ہے اور یہ 1948 میں منظور ہونے والے ایک قانون کے تحت آئید ہوئے تھی جس کا مقصد عوامی اخلاق کا تحفظ ہے اور اگر آپ کا پبلک پلیسز پر ناچنے کو دل کرے تو آپ کو اس کے لیے سپیشل پرمیشن لینی پڑتی ہے ورنہ اس کی خلاف فرضی آپ کو کافی بھاری پڑھ سکتی ہے نمبر چودہ ایران یعنی اپنے بالوں کے اندر یا ہیر سٹائل کو ملکی قوانین کے مطابق ڈھالنا اور اس کے تحت ان پر پونی ٹیل اور سپائک سٹائل پر پبندی آئید ہے